بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو رنگ نیک کے بچے ہیں یا دوسرے چھوٹے یا بڑے دوتوں کے بچے ہیں ان کو رکھنا کیسے ہے کیئر کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ میں نے کنٹینر میں تمپریچر کنٹرولر کے ساتھ ایک بلپ اٹیج کر کے تمپریچر کو کنٹرول کیا اور اس کے اندر بچوں کو رکھا ہوا اس کے اندر تقریبا میں نے 32 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کنٹین کیا ہوا یہ جو کنٹینر عام سبزی والوں کے پاس ہوتا ہے میں نے وہی یوز کیا ہوا اس کے اندر میں نے سمپلی میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کے اندر سراغ ہوتے ہیں ہر سائٹ پر تو میں نے ان سراغوں کو کیا کیا ہے اخبار کی مدد سے یہ کور کیا ہے دے رکھیں اخبار لگا کے سائٹوں پر اس کو خیف کر دیں تاکہ اس کی انسولیشن بہتر ہو جائے ہوا جو ہے وہ اندر نہ آسکے باہر سے تھنڈی اور جو بچے ہیں وہ میں نے اس مٹکی کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تین رکھے ہوئے ہیں نیچے برا لگڑی کا برادہ ڈال کے تینوں بچوں کو اس میں رکھا ہے تمپریچر اس میں اندر منٹین کیا ہے ساتھ ایک ترما میٹر بھی ہے تاکہ اس کو مینوالی بھی چیک کیا جا سکتے کہ تمپریچر کتنا ہے کم تو نہیں ہو رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کو یہاں کپڑے پر رکھ کے انجیکشن کیے جو سرینج ہے اس سرینج کے ساتھ میں ان کو فیڈ دیتا ہوں فیڈ بھی میں نے خود سنائی ہے گھر پہ اس کا بھی میں آپ کو طریقہ اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ آپ گھر پہ خود بچوں کے لیے ہینڈ فیڈ کیسے تیار کر سکتے ہیں عام طور پر مالدی سے جو ہمیں فیڈ ملتی ہے کیٹی وغیرہ کی یا دوسری کمپنیوں کی وہ تقریباً ایک ہزار روپیٹ پیجی پڑتی ہے اور میں نے جو فیڈ بنائی ہے یہ تقریباً پانچ سو کے قریب مجھے میکسیمم پڑی ہے ایک کلو اور یہ چلتی بھی اس سے زیادہ دیر ہے اس کا میں طریقہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا اس ویڈیو میں منیادی مقصد آپ کو دکھانا تھا تاکہ تیمپریچر کو کنٹرول کر کے آپ نے بچوں کیر کیسے کہنی ہے یہ کنٹینر آپ کسی بھی سبزی والے یا پھل والے سے لے کے اس کو اس طرح بنا کے اس کے ساتھ یہ تیمپریچر کنٹرولر لگا کے بلک اور اس کو اٹیچ کر کے آپ چلا سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا دیان رکھنا ہے اگر آپ نے اسی طرح کا بنانا ہے یہ میں نے وائر لگائی ہوئی ہے اوپر اس کے اوپر کور کرنے کے لئے بھی میں اخبار ہی یوز کرتا ہوں یہ اخبار اس طرح میں اوپر رکھ کے کور کر دیتا ہوں کیونکہ بلک جو ہوتا ہے یہ گرمی ہیٹ پیدا کرتا ہے اگر آپ وہ وائر نہیں لگائیں گے یہ والی تو یہ اخبار اس بلک کے ساتھ ٹچ ہوگی یا کپڑا بھی اگر لگائیں گے تو کپڑا بھی ٹچ ہوگا اور جس کی وجہ سے اس کے جلنے کا خطرہ رہتا ہے تو آپ نے اس بات کا دیان رکھنا ہے اس طرح کی وائر ضرور لگانی ہے تاکہ آپ جس چیز سے یا جس کپڑے سے اس کو کور کریں وہ بلک کے ساتھ ٹیس نہ ہو ورنہ زیادہ گرمی پیدا ہونے کی وجہ سے وہ چیز جل بھی سکتی ہے اور اس سے آپ کے بچوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو امید ہے آپ کو وڈیو پسند آئی ہوگی آپ اپنے اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے بچوں کے لئے ایک بروڈر خود بھی گر بنا سکتے ہیں کوئی ایکسپینسیو نہیں ہے بس یہ ایک کٹ ہے جو کہ آپ جو چاہیے ایک بلب ہولڈر اڈاپٹر بارہ گولٹ کا جو چپ کو چلانے کے لئے استعمال ہوگا اور یہ تھوڑی سی تارے جائے یہ تقریباً آپ کا چار پانچ سک کے اندر اندر امید ہے بن جائے گا کنٹینر آپ کا تقریباً چالی سے پچاس روپے کا آپ کو مل جائے گا اگر آپ کے پاس یہ کنٹینر نہیں ہے آپ دوسرا لکڑی کا جو بنا ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں کوئی گروہ میں رنگ والی پلاسٹکی اگر بالٹی بڑی ہے تو آپ اس بالٹی میں بھی یہی سسٹم لگا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ